موسیقی 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 کہ سب کو ایک confusion تھی کہ اس کا جو result آئے گا وہ کس طرح آئے گا کیونکہ وہاں پہ ایسے کچھ انداشت ہوئے تھے کچھ ایسے کام ہوئے تھے جس سے کافی لوگ جو وہاں پہ جو exam دیئے تھے وہ کافی کچھ depression میں تھے یا confusion میں تھے کہ اس ٹائم کے exam position کو لے کے تو کل ڈی سی صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ جو case جو وہاں ہائی کورٹ میں جو اس کے خلاف جو case لڑ رہا تھا وہ case وہاں سے ختم ہو کے آیا اور دوہزار کلاس سولہ کے کلاس فور کا جو exam re-exam کرنے کا انہوں نے بات کی اس decision کو ہم welcome کرتے ہیں اور شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو re-exam کا بات کر کے ہم بہت سارے unapplied users کا تھوڑا آپ نے باروسہ دلایا شکریہ اور ہم چاہتے ہیں کہ جنہیں زیادہ زیادہ ہو چاہے اس دوہزار کلاس فور کے exam کو جلی کنڈر کروائے باقی جو ہمارے requirement ضرور ہویا آپ کے pending results کے بارے میں ہمارے جو president ہوئے اسلام علیکم جولے تو میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گی میں سب سے پہلے تو میڈیا fraternity کا یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا وہ لوگ یہاں آئے تاکہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے تو اس کے بعد جو ابھی recently جو recruitment rule آیا ہے جو commissioner secretary labor and employment department نے جو سیون جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو جو recruitment rule جو انہوں نے وہ recruitment rule نکالا ہے اس کا تو ہم سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں تو اس میں جو already جب سے state bifurcate ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے جب سے یوٹی بنا ہے تب سے already ہمارے ہمارے یوٹس جو ہے بہت زیادہ سفر ہوئے کیونکہ already recruitment rule اور recruitment نکالنے میں جوپس نکالنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا دو سال سے جو ہے ہمارے بچے ہمارے یوٹس بہت سفر ہوئے تو انہوں نے جب یہ recruitment rule نکالا تو اس میں جو ہے اس recruitment rule سے جو ہے ہمارے یوٹس ہم لوگ جو ہے ملپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے criteria رکھے ہیں ملپ رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس میں جو ہے ریزیڈنس آف لڈاک کا criteria انہوں نے رکھا ہوا ہے تو پہلے تو جب ہم ملپ جے کے کے ساتھ تھے تب تو ہمیں ملپ ایک پی آر سی ہوا کرتا تھا جس سے ہم consider ہوتے تھے کہ ہم جو ہے ملپ لڈاکی ہے تو ابھی ہم یہ بتانا چاہتے کہ ملپ اس میں انہوں نے یہ بتایا تو ہم یہ بتائیں گے کہ لڈاکی کون ہے اس میں جو انہوں نے ریزیڈنس کا جو criteria رکھا ہوا تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ consider کریں گے ہوں اس لڈاکی ہم کس کو لڈاکی consider کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس نہ تو ابھی کوئی certificate ہے نہ کوئی پی آر سی ہے نہ کچھ ہے تو ہم ملپ کس کو ملپ ہم کس کو لڈاکی consider کریں گے تو اسی کے ساتھ اس کی وجہ سے جو ہے اسی سب سے پہلے تو یہی criteria تو ہم ان سے ملپ request کرتے ہیں کہ اس criteria کو اس چیز کو جو ہے وہ لوگ جل سے جل جو ہے ہمیں clarify کریں clarify کریں اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں ملپ already دو سال ہو گئے rule اس میں انہوں نے جو ہے age relaxation کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا ہے تو ہم ان سے ملپ یہ ہی کہیں گے کہ already ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ over age ہو گئے تو اس میں جو ہے age relaxation کبھی یہ لوگ clear کریں ہمیں کہ اس میں age relaxation کیا ہوگا تو اسی تو یہ تو ہوا ہمارے non-gazited post کے لئے تو اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے gazited post کے لئے gazited post کے لئے انہوں نے ابھی نہ تو کوئی board بنایا ہے نہ کچھ نہ اس میں انہوں نے یہ clarify کیا کہ gazited post کے لئے کیا کرنا ہے کیا نہیں تو ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں بار جو ہے میڈیا fraternity ملپ کافی ہم نے government سے appeal کی تھی کہ کرگل میں جو ہے ملپ لاداک میں whole لاداک میں جو ہے lpac یہ لوگ بنائے تاکہ اگر لاداک public service commission بنے تو it's better for our students کی وہ لوگ جو ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہے اس چیز کے لئے eligible ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے سارے student association نے ملکہ ہم لوگ اپنے administration کے پاس گئے تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو ہے جب تک ہمارا lpac نہیں بنتا تب تک جو ہے state کے ساتھ وہاں پہ ان کو eligible کرے لیکن وہاں پہ بھی ہمارا ملکہ جو بھی ہم نے بولا تو ملکہ ہماری بات وہاں بھی انہوں نے کوئی step نہیں اٹھا تو ہم once again appeal کرتے کہ جتنے بھی student issues ہیں تو ہمیں جل سے جل سلیر کریں اس کے بعد ملکہ پریزیڈن سیموک علی مرتضی سے کہوں گی کہ وہ آگے جو بات ہے وہ continue بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جل سو ابھی تک آپ سے روبرو ہو رہا تھا کچھ باتوں کے لئے آپ سے یہ بات شیئر کر رہا تھا جو لیبر ایمپلائیمنٹ ڈپارمنٹ یوٹی سیکٹر لیڈاک جو سیون جون کو نوٹیفیکیشن آیا تھا ریلیٹڈ جو آپ کا ریکروریڈمنٹ رول وہ اسی ڈپارمنٹ کا ہے ابھی تک دوسری ڈپارمنٹ کا بھی آنا باقی ہے تو جہاں تک ہمیں اس میں بہت کچھ فال ہے اس میں بہت سارے ڈراؤویکس ہیں جو ہمیں سجیشن اپنی ہے اس چیز کو آگے رکھنا چاہیں گے اب اس ریکروریڈمنٹ رول ہوں گے سپیشل چیزیں ہوں گے ہم نے جو ایکسپیکٹیشن کیا تھی اس کی لیول پر یہ نہیں ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھی کہ اس ٹائپ کا ہوگا تو پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے سب سے بڑا خامی اس میں جگھنے کو ہر کوئی کہہ رہا کہ یہاں سب سے بڑا خامی یہی ہے کہ کسی نے یہاں کلیر پائی نہیں کیا کہ لیڈاکی کون ہے تو ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتے چلو یہاں لیڈاک اگر ایسا ہوا کہ جو ابھی کشمیر جو ڈومیسل اللہ آیا ہے اس میں یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ کلاس ٹویل یہاں پٹھتے یا کوئی آدمی جو فیفٹین سال سے یہاں رہ رہا ہے تو اس مل جائے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہمیں ایسا بلکل نہیں چاہے جو ہمیں کشمیر میں لاغو ہوا ہے تو اگر ایسا ہوا تو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہی بیس تیس سال سے یہاں رہے رہے ہیں ہمارے یہاں دیکھ سکتے کچھ لوگ باہر سے لوگ بہت 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 ہمارے لئے ایڈنٹیٹی تھا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہمارے پاس پی آر سی گزارش کرتے آپ رول بنانے سپیل ہمارے ایڈنٹیٹی ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے اب رہی بار یہ جو آپ کا سبورڈنیر رول آئی تو میں آپ سے پوچھتا آپ کے پاس رول رہے گا آپ کیسے رکریٹ کریں گے آپ گے سٹیٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں یہ سارا سبورڈنیر گے سٹیٹ کا رول کہاں ہوگا ہائی لیول کے آپ کو پوس کو کیسے آپ اس کو فیل اپ کریں گے یہ ہوا اب اور ایک چیز چل آپ رکریمنٹ رول بنانے رہے لیکن کون اس کو کنڈک کرے گا اب یہ تک صرف آپ نے رکریمنٹ پیشلے سال رول بنانے پر رکریمنٹ بورٹ ہونا ضرور لیکن بورٹ کا پتہ نہیں یہاں پر ایک بورٹ ہونا بہت ضرور جو آپ اس سارے چیز کو رکریٹ کرے گا اور ایک چیز میں اور جو پروموشن تو ابھی کویلیفکیشن ایچ ریلیکزشن یہ ایچ ریلیکزشن کا پہلے ہی ہمارا شازیہ سواج کے پریزیڈن بتا چکی ایچ ریلیکزشن کو لے کر کہی کیونکہ ہم خود گورنر کے پاس گئے تھے گورنر ہمیں یہ ایش کیا تا کہ ایچ ریلیکزشن ملے گا آپ کو کیونکہ ہم نے سال ضائع کیا ہے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے نیبر سٹیڈے جمبو ان کشمیل وہاں پہ یہ ہونے کے بعد آج تک آٹھ ہزار سے بھی زیادہ پوس کا ایڈوٹیسمن ہو چکا آٹھ ہزار میں ہمارے شیئرنگ تھا ہمارے اس میں شیئرنگ تھا ہمیں آتا یوٹیسے پہلے ہمارے جتنے ایڈوٹیسمن ہوا تھا ان کا بھی اگزم کنڈک نہیں ہوا ہے تو ہم کئی نہ کئی سیدھے کہیں گے یہ ایڈمنیسٹرشن کا فیلئر اس میں ایڈمنیسٹرشن پورا ریسپونسبل ہے اسی چیز کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایڈش ریڈکشن رول اسی طرح جتنے بھی دیپارمنٹ ان سب کا رکریٹ رول جلس جلت بنا کہ ہمارے سامنے یہ پیش کرے اور لوگوں کا پسلی مل جاتے کہ ہو جاتے کہ کچھ رکریٹمنٹ آنے والا ہے اور رہی بات ہمارے ڈسٹرک بورٹ کی جتنے بھی ایڈمنیسٹرشن سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ڈسٹرک بورٹ جو پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی پینڈنگ اس کو اگزام جلس جلس کنڈک کرے اس سون پوسیبل کیونکہ اس کے بعد آپ کا یوٹی بن رہے تو ان کا بھی اگزام آئے گا تو کہ بچے جلس جلس اس کو پہلے حل کر دیا جائے جتنے بھی آپ پہ پینڈی اگزام ان کو سارے کو جل ختم کر جائے آپ جو سیل بس ہے گزارش ہمار یہی ہے کہ آپ اگزام کنڈک کروئے سے دو مہنے سے پہلے آپ دو مہنے پہلے اس کو ایڈوانس یا دیگلیر کر دے آپ سیلوانس کیا سیلوانس اور ڈیڑھ کوئی اتنے پہ ہوگا یہ آپ کی گزارش آپ سے کی ایسا ہو اور ایک سب سے بڑا جو پینڈنگ ہے جن کے بینک جن کے بینک سارے لوگ جب ہم نہیں ہوا تھا تو کرگل اور جن کے جب ہم ایک تھے ان سب نے فارم بارا تھا سب کا فارم لکھا تھا کہ لداخ جو بھی کشمیر کے اس فارم بارے گا وہ اس کا کشمیر کا ڈوم سل لا ہونا ضروری ہے اور نیچے انہوں نے وہ نوٹ آتا پاتا ابھی تک نہیں ہے اور جو ابھی نیو ریکرنمنٹ رول ہے اس میں کمی یہ بھی ملا جو آپ کا سیلیباس ہو جو اس سی میں ہے جو یہاں پر کچھ کہیں جگہ پس ٹرنوگرافی کا اس میں دیکھا جائے تو اس سی کے رول میں پلس ٹو رکھے لیکن یہاں اور ڈاٹا اپریٹر رکھے جہاں پر پلس ٹو ہونا چاہی تھا اور جب بھی آپ اس روکرنمنٹ رول بنا گے کسی بھی اس میں آپ کا سیلیباس اس سال اٹیشمنٹ ہو اور سیلیباس کے سال ویلیفیکیشن اور سب سی امپورٹن ڈیٹ اف ایگزامنیشن یہ آپ جو اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ بچے اسی جو کرنا آتا ہے باقی ایسا نا کہ بچے پروپیل کر رہے آپ سی ایگزام کا ایگزام ہوگا تو ہم چاہتے کہ جب بھی ایگزام ہوگا تو اس میں آپ کا سیلیباس اور ڈیٹ او ایگزامنیشن سا ان دونوں کا ہونا ضروری ہے اس کے بار ہمارے کچھ اور پیزیڈنٹ نے آپ لوگ کلیر فائے کیا تو سب سے پہلے میں اس رول کے بارے میں کوئی انہوں نے کلیر بتا ریا میں کچھ ایشوز ہے جو ابھی ہمارے لداخ کے اندر جو چل رہے ہیں اس میں جو ایسیو ہے یہ پیک ان چوئیز والا سسٹم آپ بند کر دیجے ہم ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جو سب آرڈینیٹ پوسٹ جو یہاں پہ آپ نے نکالا ہے تو آپ باقی جو آؤٹسورسنگ پہ چلتے رہیں گے ایک چیز یہ ہے اور دوسری بات جو ابھی ایک کمیٹی نے فریم کیا یہ میں نے سنا ابھی تو کمیٹی یہ ایسا نہیں ہونا چاہے کہ پہلے بھی آپ نے کمیٹی بنائے تھے ایک ڈھر سال پہلے جب یوٹی ہوا تھا ریکویرمنٹ کو لے کے تو کمیٹی بنا کے کچھ کام نہیں بنا اس کے بعد کچھ مہنوں کے بعد کمیٹی ختم ہوا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ ہفتے کچھ مہنوں پہلے ہم نے ایک مومنٹ سٹارٹ کیا تھا سٹوڈنس نے سٹرگل سٹارٹ کیا تھا تو یہ سٹرگل ایسا نہیں ہے تو ہمارے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے جو بھی ہمارا مومنٹ ہے جو بھی ہم جو ڈیماند رول نہیں بنتا تب تک ہمارا یہ چلتے رہیں گے اور سادھ سادھ میں ڈیوٹی گورنمنٹ سے یہی میں ریکویس کرنا چاہوں گا جدنے بھی جدنا جلدی ہو سا کہ یہ سارے چیزیں ان کو جل ادھر جل آپ رول بنا کے پر یہ پی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں چل رہے لیکن بہت سارے جگے جہاں پہ کمیونٹ کلاس بھی چل رہے تو میں ریکویس کروں گا آگر کوئیٹ کھوڑا ریلیکس دیں گے جس طرح کوئیٹ کمیونٹ کلاس چل رہے اسی طرح گاؤں میں ہی ہم سکولوں کو اپن کر سکتے گاؤں کے ٹیچس کو اسی دیں گو ٹیچس ت Know موسیقی